بسم اللہ الرحمن الرحیم برزا سوا اسلام علیکم میکروس آف ایکسل سپریٹ شیٹ کی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں فار ایک جمبل میرے پاس میکروس آف ایکسل کے اندر کچھ پوائنٹس ڈیٹا ہے جن کی پوائنٹ نمبرنگ کے ساتھ میرے پاس x y z ویلیو ہے میں ان پوائنٹس کی dxf فائل کریٹ کر کے آٹو کیڈ میں اوپن کرنا چاہتا ہوں dxf فائل کریٹ کرنے کے لئے میں نے ایک ایکسل سپریٹ شیٹ یوز کی ہے میں اس ایکسل سپریٹ شیٹ کے لنکڈ ایک سرپشر میں دے دوں گا آپ ایزیلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہاں میں نے اپنے تمام پوائنٹس پیسٹ کیے ہیں جیسے ہی میں نے اپنے تمام پوائنٹس پیسٹ کیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں مجھے میرے تمام پوائنٹس ڈرا ہو کر نظر آ چکے ہیں اس کے بعد میں نے create dxf فائل پر کلک کرنا ہے تو میرے پاس create dxf فائل کی وینڈو اوپن ہو جائے گی اس وینڈو کے ذریعے ہم اپنے create کرنے والی dxf فائل کی سیٹنگ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اپنی location سیلیکٹ کرنی ہے جس جگہ پر ہم نے اپنی dxf فائل کو save کرنا ہے میں نے اپنی فائل کو desktop پر save کرنا ہے اس لئے desktop option سیلیکٹ کرنے کے بعد ok button پریس کر دیا ہے اس کے بعد ہم file name بھی دے سکتے ہیں میں اپنی اس فائل کو secret level کا نام دے رہا ہوں اس کے بعد ہم text کا size بھی increase decrease کر سکتے ہیں اور decimal setting بھی کر سکتے ہیں یعنی point کے بعد ہم نے کتنے decimal digit شو کرنے ہیں اس کے بعد ہم layer properties setting میں آخر اور اپنے point id elevation coordinate اور code کی setting بھی change کر سکتے ہیں یعنی color وغیرہ change کر سکتے ہیں اور ان کے box کو uncheck کرتے ہوئے اگر prime کے اندر نہیں شو کرنا چاہتے تو uncheck کر سکتے ہیں میں نے point id کا color red دیا ہے اس کے بعد elevation شو کرنے کا color green کیا ہے اور جو code شو ہوں گے یعنی point id شو ہوگی وہ ہمارا pink color میں شو ہوگا coordinate کی setting میں نے white color میں ہی رکھی ہے complete setting کے بعد ہم ok button press کریں گے تو ہماری dxf file create ہو جائے گی میری dxf file create ہو چکی ہے اس لیے اب ہم چلتے ہیں ڈسٹاپ کی طرح ڈسٹاپ پر جا کر اپنی dxf file کو AutoCAD میں open کر کے چیک کر لیتے ہیں میں نے اپنی dxf file کو AutoCAD پر open کیا ہے لیکن میرے points مجھے نظر نہیں آرہے اس لیے ڈرائنگ کو zoom کریں گے z enter 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 press کریں گے تو میرے تمام points zoom ہو کر مجھے show ہو جائیں گے AutoCAD کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں point numbering کے ساتھ ساتھ ہماری easting, northing اور elevation بھی show ہو رہے ہیں جو color ہم نے excel سے blood shield کے اندر select کیے تھے وہی color ہمیں یہاں show ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ AutoCAD کے اندر ہمیں xyz point id اور elevation وغیر کی الگ الگ لیئر ملے گی اپنی requirement کے مطابق کسی بھی لیئر کو turn off کرتے ہوئے ہم xyz point id کو turn off کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر text height problem آ رہی ہے تو ہم ایک point کو select کرتے ہوئے right click کریں گے اور select similar option کے ساتھ تمام point کو select کر لیں گے اور اس کے بعد properties میں جا کر text کی height increase یا decrease کر سکتے ہیں اور text کو rotate بھی اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں چینل سبسکرائب کریں بل آئیکن ضرور ڈرس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئے ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے شکریہ موسیقی